ماشاء اللہ اشرا محرم بروردگار ان کو جنتوں میں آلہ درجات عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے میری مراد علامہ ناصر عباس شہید مغفور و مرہوم سے ہے ایک التماث ہے زہمت فرمائیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر شہید ولایت علامہ ناصر عباس عزیز مغفور و مرہوم سے ہے حضور یہاں کی جو دس روزہ مجالس ہیں اس کے لیے جو ہمارا عنوان ہے وہ ایک ایسے ہستی کی سیرت پڑھنی ہے ایک ایسے ہستی کی ولادت سے زہور پرنور سے اور شہادت تک گزرے ہوئے 63 سال کے لمحے لمحے کو پڑھنا ہے اس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنا ہے کہ جس نے درندوں کو جس نے وحشیوں کو جس نے بربریت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو سکھایا ہے کہ انسان ہوتا کیا ہے ایک ایسی ہستی کی سوانے حیات پڑھنے لگا ہوں کسی سے کوئی بات ہی نہیں ہے پہلی محرم ہیں سب کے لیے دعائیں اللہ آپ سب کے دلوں میں مچلتی بھی ساری آرزویں پوری کریں یہاں پر رہنے والے سادات بزرگ جو اب دنیا میں نہیں ہیں خدمات انجام دی چلے گئے حسین کی جنتوں میں آباد و شہاد رہے ہیں درجات بلند کسی سے کچھ بھی نہیں کہنا بس مجھے تو ایک صیرت پڑھنی ہے مجھے تو لمحہ پا لمحہ ایک ایسی ہستی کے متعلق گفتگو کرنی ہے میں نے اس کی جائے ولادت سے لے کر اور جہاں وہ دفن ہوا ہے وہاں تک ہر حالات آپ کے سامنے بیان کرنا ہے میں نے ایک ایک لمحہ پڑھنا ہے اس کی تعاید کے ساتھ اور اس کی امداد کے ساتھ اس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے چلا ہوں لیجے صاحب آغاز ہے گفتگو کا محبتیں ہر ایک سے ہوتی ہیں پیار بانٹا گیا ہوگا ماشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کے ذوق کو میں دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ موضوع مشکل سہی مگر آپ کی توجہات اور آپ کا ذوق سمات اور امداد مولا اسے بہت سہل کر رہا ہے میں ٹھیرا ہوا ہوں میں بہت تحمل سے پڑھوں گا پیار سب کے لیے سہی محبتیں سب کے لیے سہی یاریاں تو ہو ہی جاتی ہیں اس میں دو کیا اور چار کیا اور تین کیا اور تین سو کیا اور تیرا سو کیا یاریاں تو ہو ہی جاتی ہیں حضورِ علی محبتیں سب کے لئے جن سے محبتیں ان کو بھی سلام جن سے یاریاں ان کو بھی سلام لیکن اولین اور آخرین میں جس ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں یہ واحس ہستی ہے جس کے لئے نبی نے کہا ہے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں ملیت کی بارے چیلنج پھر سنیئے میں نے کہا چیلنج ہے صرف اس ہستی سے کہا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں میں نے لمحہ بلہما سیرت پڑھنی ہے اور مقصد میرا کیا ہے میں کیوں پڑھنا چاہ رہا ہوں میں نے کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا اس لئے کہ ہر دور میں ضرورت رہی ہے کہ دنیا کے سامنے علی پڑھا جائے میری بات اللہ کے واسطے سمجھئے ہر دور میں ضرورت رہی ہے کہ علی پڑھا جائے ہر دور میں حاجت رہی ہے کہ علی پڑھا جائے جہاں علی پڑھا گیا ہے وہیں تو انسانیت ہے جہاں علی آنے والی تقریروں میں پورے ورلڈ کا جائزہ لوں گا پوری دنیا کی معاشرت کا جائزہ لوں گا پوری دنیا کی پوری دنیا کی معاشرت کا جائزہ لوں گا اور پھر یہ ثبوت فراہم کروں گا کہ جہاں علی سمجھا گیا ہے وہیں تو شرافت ہے سمجھنے ہیں میرے محترم صاحب مشکل تو نہیں بنے گی کوئی موضوع پڑھنا ہے شروع کیوں ضرورہ لیکن ہر دور میں ضرورت رہی لیکن یقین جانی ہے یہ اعجاز ہے اس حضرتی یہ اعجاز ہے کہ آج اس کی ضرورت سب سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے ہر ایک کو اس کی ضرورت مجھے بھی آپ کو بھی سیاستدانوں کو بھی حکمرانوں کو بھی جو حکومت میں ان کو بھی جو حکومت میں نہیں ہیں ان کو بھی سب کو ضرورت ہے تو میں نے سوچا کہ چونکہ یہ مجلس حسین یہاں سے تبرک بڑھتا ہے یہاں سے بھوکوں کا پیٹ پلتا ہے یہاں سے بیماروں کو شفا ملتی ہے تو آٹھ دنیا حلچل میں کہ اب کیا کریں تو میں پھر صیرت پڑھ رہا ہوں علی کہ علی کو دیکھتے رہو اور اپنے آپ کو شمارتے رہو میں کیا پڑھوں کہاں سے آغاز کروں یقیناً مجھے آغاز تو وہاں سے کرنا چاہیے کہ جہاں آواز آ رہی ہے میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا اگر میں زمین سے آغاز کر دیتا تو یقیناً پڑھے لکھے دوست بیٹھیں یہ انصاف نہ ہوتا میں تو اس وقت سے ولی ہوں کہ جب آدم ابھی بنا بھی نہیں تھا آدم کی تو ابھی مٹی بھی جو ہے پانی میں خمیر نہیں ہوئی تھی میں تو اس وقت سے ولی تھا اور یہ تو اس وقت سے ہیں جب فرشتے ہی نہیں تھے یہ تو اس وقت سے ہیں جب حمد ہی نہیں تھا بس یہ تھے اور وہ تھا توجہ ہے حضورﷺ جب نئے نہیں تھا جب آپ نہیں تھے جب تاریخ نہیں تھی مورخ نہیں تھا محدش نہیں تھا رابی نہیں تھا حکومت نہیں تھی حکمران نہیں تھے شہنشاہ نہیں تھے خزانے نہیں تھے کتابیں نہیں تھے آفراب نہیں تھا مہتاب نہیں تھا یہ پھول نہیں تھے یہ ستارے نہیں تھے یہ کشبویں نہیں تھے یہ گزائیں نہیں تھے یہ رزق نہیں تھے یہ ہوائیں نہیں تھیں یہ بادل نہیں تھے جب کچھ بھی نہیں تھا بس وہ تھا اور یہ بس وہ اور یہ ایک جملہ بھی تاریخ سے حقیقت سے علم سے انشاءاللہ ہٹا ہوا نہیں ہاں یہ ہے کہ میں اپنے تسلسل کو برقرار رکھوں گا وہ میری زبان ہے میرا مہاورہ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں گو کے پنجاب میں پڑھ رہا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کون ایسا ہے جو اس زبان کو نہیں سمجھ رہا ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے اور پھر یہ غسین کی مجلس کا ایک عجیب ہی معجزہ ہوتا ہے کہ وہ خود بخود جو ہے وہ ذہنوں میں سما جاتی ہے باہت اور انشاءاللہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا گا جو کہیں کسی کی بھی بلکہ میری کوشش ہوگی جو بچے آ رہے ہیں وہ بھی اس تھیسس کو لے کر دس دن کے اندر ایک پوری سوانے حیات ایک چیپٹر ایک مقالہ پروفیسر دابر ایک جیسے آپ پی ایش ڈی کا مقالہ لگتے ہیں ایک پورا یعنی کل کو اگر آپ پی ایش ڈی کرنا چاہے ذات پر تو میٹر ڈھوننے کے لیے مواد تلاش کرنے کے لیے باہر نہ نکلیں یہ دس روزہ مجالس آپ کے لیے تمام تر مواد فرام کرتے ہیں اب سنیے وہ تھا یہ ٹھیک ہے ماف فرمائیے گا چونکہ عربی زبان تو ہے نہیں اس میں زیادہ عربی زبان کے دامن میں وہ ساتھ ہے اردو زبان میں تو کوئی تو کوئی لفظ اگر میرا نشست و برخواست میں تو اس کو زبان کی جو ہے وہ کمزوری سمجھ کر ماف کر دی اردو زبان تو اردو عربی تو نہیں ہے وہ تھا اور یہ تھے اب میں اور آپ کیا جانے کہ وہ کیسا تھا اور یہ کیسا اب مجھے آیا آپ کو کیا ہے اب یہ تھا اور وہ تو فرشتہ ہی خائز نہیں ہے اب اگر آپ جاننا چاہیں کہ وہ کیسا تھا تو ان سے پوچھئے جاننا چاہیں یہ کیسا تھا تو ان سے پوچھئے اب جو فرشتے کو خلق کیا ہیں فرشتے خلق ہو گئے اور آواز آئی سب سے بڑا فرشتہ فرشتہ خلق ہو گئے بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں اس فرشتے کا نام جبریل ہے اب اب آزا کے اوہ لو وہ منظر ہے وہ حیبت کا دباؤ ہے وہ آواز بتا کون تو اور میں کون اب کیا کہے فوراں کہا کہ تو تو ہے میں میں ہوں جواب دیا فرشتہ ہن تو تو ہے میں میں ہوں آغاز ہو رہا ہے میری گفتی کو بنیادیں ہیں آبادہ ہی میں پوچھ رہا ہوں تو کون ہے اور میں کون کہا تو تو ہے اور میں میں ہوں اب آواز ایسی تھی کہ گویا اب کا لے جا پھڑ جائے آواز آواز کے زیر و مم تبدیل ہوئے اس لوبے بیان تبدیل ہوئے میں پوچھ رہا ہوں تو کون ہے اور میں کون اس سے پہلے کے آواز کے روب و دبدبے سے فرشتے کا کلیجہ پھڑ جاتا کہ پہلوں سے کلیوں کے چٹکنے جیسی آواز آئی آواز آئی وہ کانپ رہا ہے دل پھٹنے جا رہا ہے پسینے سے شرابور ہے اب ہی پھٹ جائے گا کلیجہ تو کون اور میں کون اب کیا جواب دے آواز آئی کٹ ہے جواب میں کہہ دے تو رب جلیل ہے جواب کے کہہ تو رب جلیل ہے میں تیرا عبد زلیل ہوں جواب اور اتنا کامل جواب جواب اور ایسا مارفت والا جواب جواب اور ایسا علمی جواب جواب اور حقیقت میں دھوبا ہوا جواب 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 جبریل تیرے اس جواب کے بدلے میں تجھے ملائکہ کی سرداری کا تاج پہنا رہا ہوں جواب جبریل میں تجھے ملائکہ کی سرداری اتا کر رہا ہوں ملائکہ کی سرداری کا تاج پہنا زندگی بھی بچ گئی ملائکہ کی سرداری اور پلٹ کر قدموں سے لپٹ کر کہا میری زندگی بچانے والے مجھے ملائکہ کی سرداری کا تاج اتا کرنے والے مجھے جواب کا علم دینے والے موسن اپنا نام تو بتا دے اپنا نام تو بتا دے کہا محمد کا وسی علی ہوں آپ سنی بیٹھے ہیں تو میری پلکوں پر آپ شیعہ بیٹھے ہیں تو میری آنکھوں پر کبھی جب رسول کے علم کی بات آ جائے تو پھر دائیں بائیں دیکھیں گے تو ایسے ہی وہم پیدا ہوں گے کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے امی کے ماں نے یہی کہہ لیے جائیں گے کہ جو پڑھا لکھا نہیں تھا لکھنا نہیں جانتے تھے پڑھنا نہیں جانتے تھے میں دست بستہ عرض کروں گا اے حضورِ عالی جس کا وسیع فرشتوں کو علم پڑھائے اس کا آقا محمد بے پڑھا لکھا کیسے ہو سکتا توجہات ہیں میرے محترم سامن متوجہ ہیں حضورِ عالی آئیے آئیے ایک منزل کی طرف چلتے ہیں ایک علم کی طرف چلتے ہیں دنیا میں آ رہے ہیں تو جو دنیا میں یہ وہاں کیا ہے کہ ہم اس وقت بھی تھے تو کچھ بھی نہیں تھا پھر جو کچھ بنا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنا ہے وہ ملائکہ پر جب گفتگو کی نحج البلاغہ میں مولائکہ تو علمہ کرام نے بحث کی ہے معتزلی نے بحث کی ہے وہ کہتے ہیں علی نے جس طرح فرشتوں پر گفتگو کی ہے لگتا ہے کہ یا تو علی نے اپنے ہاتھ سے فرشتے بنائے ہیں یا جب فرشتے بن رہے تھے تو علی انہیں بنتا ہوا دیکھ رہا تھے لیکن جو دنیا میں آغاز ہے علی کا وہ خانہ کعبہ ہے میں تیرے آغاز پر قربان ہو جاؤں کائنات قربان ہو جائے کائنات خطکے ہو جائے کوئی اور ہے جسے یہ شرف ملا کوئی اور ہے جسے یہ عزت ملی ہو کعبے میں اب یہ بات میں تیہ کروں گا میں کہ اس کا کعبے میں آنا اس کے لیے عزت ہے یا کعبے کے لیے عزت ہے اس کو میں تیہ کروں گا کبھی کوئی اور ہے جو اس کے علاوہ آیا ہو یہ جملہ بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ دلوں میں بات آئے دلوں سے محل دور ہو دلوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں یہ چیزیں سمجھ میں آئیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے پھر یہ دیکھیں یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے یہ سوانِ حیات امیر المومنین علی اس عنوان ہے میرا علی کعبے سے نجف تک میں علی کی سوانِ حیات جو پڑھ رہا ہوں در حقیقت یہ ایک شما ہے ایک نور کا چراغ ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکالے گا کوئی اور ہے جو کعبے میں آیا نہیں کعبے میں فقط یہ آئے کسی اور کی بات بھی ہے کہاں ہاں ایک بات ہے وہ قرآن سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے ایک بی بی ہے جس کا نام مریم ہے وہ بطول ہے ماں باپ نے منت مانی تھی کہ اللہ بیٹا عطا کر دے تیرے گھر کی نظر کر دیں گے تھک تو نہیں جائیں گے حضور علی اللہ تو بیٹا عطا کر ہم بیٹے کو تیرے گھر کی نظر کر دیں گے منت مانی بیٹا پیدا نہیں ہوا بیٹی پیدا ہوگا انہوں نے کہا بے شک بیٹی پیدا ہوئی مگر جو منت مانی ہے وہ پوری کریں گے کیا لوگ تھے کتنے عظیم لوگ تھے حالانکہ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو منت بیٹے کی مانی تھی تُو نے تو بیٹی دے دی لیکن کیا کہنا کتنے اللہ والے لوگ تھے گھر ٹھیک ہے بیٹی ہوئی ہے لیکن منت تو مانی ہے بیٹی کو ہی اللہ کے گھر کی نظر اس ٹائپ اللہ کا گھر بیت المقدس تھا وہی قبلہ تھا جسے آج آپ قبلہ اے اول کہتے ہیں انہوں نے بیت وہ چھوٹی سی بچی کو اٹھا کے بیت المقدس کی باہر تالہ لگا کمرے میں حجرے میں تالہ بچی چھوٹی سی وہیں پر بڑی ہونے چھوڑی اب جو ماں آتی تالہ کھولتی دیکھتی توجہات دیکھتی بچی کے پاس غزائیں ہیں مشروبات ہیں ٹھنڈا پانی ہیں شربت ہے کار سے میں لگاتی ہوں یہ مشروبات یہ غزائیں یہ پھل کہاں سے تو بچی کہتی ماں یہ چیزیں میرے لیے میرے اللہ نے جنتوں سے پھجوا ہے یہ چیزیں میرے لیے میرے اللہ نے شعی پڑھ رہا ہوں اللہ نے جنتوں سے تھکے تو نہیں ہے جناب تھوڑا تھوڑا جنتوں سے پھجوا ہے اس بی بی کو قرآن نے بطول کہا ہے تو آپ بطول کے معنی اور اختیارات پر بھی نظر رکھیے گا بطول وہ ہوتی ہے جس کے لیے وہ جنتوں سے غزائیں بھیجواتا ہے اس میں تاجب نہ کیجئے گا کہ بطول کے لیے آتی ہیں چیزیں وہ بچی وہاں وہ ہجرے کے اندر بیت الوقت عبادت کی جگہ عبادت کی جگہ اللہ کی بندگی کی جگہ پاکیزہ جگہ وہاں وہ بچی پروان چڑھنے لگے بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی ابھی تھوڑی سمجھدار ہوئی تھوڑا میرے لیے مشکل ہے نہیں وہ مشکل یہ آپ کی نظر ہے قرآن مجید پر جو تفاصیل پر جہاں میں جا رہا ہوں ممبر کے لیے مشکل ہے بی بیاں میرے پاس ہیں میری آواز ہر جگہ جاری مجھے بڑی احتیاط سے اگلا جملہ پڑھنا ہے بچی کے اکیلی رہتی ہے ہجرے کے اندر وہیں بڑی ہو گئی باہر بھی نہیں نکل یکا یک اس نے دیکھا ایک آدمی آ گیا ایک آدمی آ گیا لائے مجھے لائے ن seller لائے ن feu لائے ن اللہ لائے ندڑ对 لائے مجھے لائے نزان یاس النا ایس النا ایس النا پڑھتا رہا ہوں میں یہ غزائیں میرے لئے اللہ نے بھیجوائیں یہ اللہ نے میرے لئے جنب بچی وہاں توجہ سینسٹی پوائنٹ ہے پڑھنا بھی ہے پردے کے ساتھ پڑھنا ہے بہت احتیاط یہ ممبر اس گھرانے سے وابستہ ہے جنہوں نے کائنات کو شرافت کے معنی سکھائیں بھائی تھکے ہوئے تو نہیں ہیں میرے مہترم سامائے تھک تو نہیں رہیں جس طرح آپ کا ذوق سماعت اوپر کی طرف آئے گا اسی طرح میں آپ کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاؤں جہاں مجھے چار باتیں کرنی ہے پھر میں آٹھ باتیں کر کے جاؤں گا ایک آدمی آگیا اب قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا جو آیا وہ فرشتہ تھا مگر شکل بنا کر آیا انسان ایسا ہی ہے شکل بنا کر انسان کیا سنیے گا لطیف سی بات سنیں آگیا کس زگہ پر آیا فرشتہ جہاں میرے لفظ جہاں بی بی کی پرائیوٹ لائف تھی سمجھیں گے میری بات میں فضاحت تو نہیں کر سکوں گا پرائیوٹ لائف ہوتی ہے نا انسان کی وہاں پر بی بی تھی ٹھیک ہے پانی ہے وہ جگہ ہے گسل کی وہاں پر تھی پھر سنیے بہت اہم بات میں اپنے پہلے محترم سامے سے لے کر آخری عزت والے سامے تک تفاصیر قرآن پڑھ رہا ہوں بہت توجہ چاہتا ہوں کہاں آ گیا جہاں بی بی اپنی پرائیوٹ لائف کہا میں پناہ مانگتی ہوں تُس سے چھوٹی بچے میں پناہ مانگتی ہوں تو کون ہے انہیں کہا بی بی نہ گھب رہا میں تو کچھ نہیں میں تو فرشتہ فقط میں تیرے رب کی طرف سے ایک پیام بر ہوں اور کچھ نہیں اللہ کرے میں پضاحت تو نہیں کر سکتا میرے سامے میری بات سمجھنے وہاں آ گیا کون ہے بی بی بطول جہاں اب بی بی کے پاس باپ بھی نہیں جا سکتا پرائیوٹ لائف ہے وہاں آ گیا اکیلی سمجھیں میری بات وہاں فرشتہ آ گیا یہ ایک بطول یہ ہے اور دوسری بطول دیکھیں جناب زہرہ کے پاس اس کا بابا بھی ہے ان کا شوہر بھی ہے ان کے بیٹے بھی ہیں ان کی کنیزے بھی ہیں دروازے پر دستک ہوئی آواز دی بابا بیمار ہے مل نہیں سکتے دو بارہ سہ بارہ دستک ہوئی ایک مرتبہ نبی نے دیکھ کر کہا زہرہ یہ تیرے گھر کی عزت ہے آنے والا فرشتہ ہے کسی سے اجازت نہیں لیتا سبحان اللہ ہاں کسی سے اجازت نہیں یہ تو تیرا تیری دہلیز کی عزت ہے یہ تو تیرے دہلیز کا شرف ہے یعنی بی بی جو ہے مریم اکیلی ہے وہاں آیا یہاں جناب سیدہ بابا بھی ہے ان کے شوہرے نامدار ان کے بچے ان کی پھر اندر نہیں آ رہا ہے میں پناہ چاہتی ہوں تو کون آ گیا ہے سنی اگر کریکٹر دیکھیں قرآن کا یہ کردار دیکھیں جناب مریم کا کریکٹر دیکھیں سبحان اللہ یہ چیزیں بیان ہو قوم کی خواتین کے سامنے یہ چیزیں بیان ہو ہماری خواتین کے سامنے ہماری بیٹیوں کے سامنے کہ کریکٹر کیا ہے قرآن میں تو اس سے پناہ مانتی ہوں تو کون ہے کیوں اس نے کہا بی بی گھبرائیے نہیں میں تو فرشتہ ہوں میں تو تیرے رب کے طرف سے پیغام پر ہوں ایک پیام لے کر آیا ہوں آپ گھبرائے نا بی بی پیام یہ ہے کہ تیرے رب نے ارادہ کر لیا ہے کہ تجھے ایک بیٹا آتا کرے محسسین پنجاب منزیرو سیمن اللہ کے لئے تو تیرے رب نے ارادہ کر لیا ہے کہ تجھے ایک بیٹا آتا کرے حیران ہو کر بی بی نے کہا جناب مریم مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اب کردار دیکھئے گا قرآن نے لفظ رکھ رہا ہے کیا ہے بلاغت قرآن کی سبحان اللہ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے اللہ کے واسطے مجھے تو مس نہیں کیا مجھے تو کسی مرد نے مس نہیں کیا مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے فرشتے نے کہا بی بی تیرا اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے تیرا اللہ اس بات کا محتاج کب ہے پیسے والے جائیں عظیموشان اسطماح ہے میں آپ سب کو امام ازامن کے سپور کر رہا بی بی تیرا اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ تجھے بیٹا دے گا اور تیرے بیٹے کو اپنی نشانی بنائے گا اللہ نے کہا ہے میں نے ارادہ کیا ہے تیرے بیٹا بھی دوں اور وہ پاکیزہ ہوگا اور میں اللہ کی نشانی ہوگا ماں بطول بیٹا پاکیزہ رسول اللہ کی نشانی اب آیتیں پڑھئیے سورہ مریم کی وقت آ گیا جب وقت آ گیا تو اب اکیلی محسوس کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں جیسے ہی وقت آیا آواز آئی مریم اب یہاں سے باہر چلی جاؤ خدا کے لئے جہاں بیٹھیں میں نے پڑھ لیا حضوری علی اب ایک جملہ کہوں گا حضوری علی مریم اب یہاں سے باہر باہر چلی جاؤ پالنے والے میں کہاں چلی جاؤ میں تو کچھ جانتی بھی نہیں ہوں مجھے تو باہر کے رستے معلوم نہیں مجھے تو باہر کے گلی معلوم نہیں میں نے تو باہر دیکھا ہی کبھی نہیں کہاں چلی جاؤ پالنے والے مجھے یہاں رہ لینے دیں میں اس حالت میں کہاں جاؤں گی کہاں مریم میں جانتا ہوں کہ زہمتیں بہت ہیں تکلیفیں بہت ہیں لیکن مریم میرا قانون اپنی جگہ ہے یہ عبادت کی جگہ ہے ولادت کی جگہ نہیں ہے یہ مریم میرا سب کہ لیجئے ہم سب مل کے نعرہ لگائیں گے سب مل کے سب شریک ہو جائیں گے اس نعرہ سب شریک ہوں گے میں اور آپ سے جائے نہیں مریم میں کیا کروں میں جانتا ہوں پالنے والے میں نے باہر کا رستہ نہیں دیکھا آواز ٹھیک ہے نہیں آواز میں نے باہر کا رستہ نہیں دیکھا میں نے تو کوئی چانتی نہیں مجھے اس کی باہر کی آب و ہوا کا پتہ نہیں ہے میں کہاں جاؤں کہاں ٹھیک ہے مریم یہ اپنی جگہ پر ہے ساری بات مگر میرے بھی تو کوئی قوانین ہے نا مریم یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے یہ میری عبادت کی جگہ وہ کیا کریں کیا کر سکتی چلیں اللہ اکبر اب یہ پڑھئے قرآن جا کر ممبر پر میں کیا بیان کروں کہاں نکلی ہیں رستہ ہی پتہ نہیں چھوٹی سی عمر ہے یہ وقت آگیا ہے اس وقت میں تو ساتھ میں کچھ خواتین ہونی چاہیے دو چار پانچ چھے کچھ بیبیاں ہونے مگر تنہا اکیلی اکیلی وقت کیسا آگیا ہے لیکن اس عالم میں بھی اکیلی شادی شدہ بھی نہیں ہے کماری بھی بھی ہے مگر اکیلی باہر نکلی ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں ایسا کرو مریم خجور کا جھونڈ ہے نا وہاں چلی جاؤں میں تیری مسلحتوں پہ قربان میں تیری حکمتوں پہ صدقے میں تیری عزتوں پہ قربان میں تیری عزمتوں پہ صدقے پوری داستان ایک اکیلی سنا رہا ہے پروردیار مجھے اور آپ کو ہمیں تو بتا نہیں وہ پتا رہا ہے مریم کہاں چلی جاؤ مجھے کیا پتا جھونڈ کہا بھائی سنو وہ خجور کا جھونڈ کہاں کہاں ہے ایک قوم والے تھے انہوں نے دوسرے رستے پہ لگا دیا غلط بتا دیا تکلیف پہنچا پھر کیا ہوا وہ قوم والے بڑے تجارت تھے بڑے بزنس مین تھے لیکن جیسے ہی جناب مریم کے ساتھ دھوکہ کیا غلط رہا پہ بھٹکا دیا پچاری کانٹوں میں جنگلوں میں چلی گئے اس قوم کو اللہ نے زلیل کر دیا اور دنیا میں رسوا کر دیا وہ رسوا ہو گئی اور پھر ادھر سے ادھر سے بھائی وہ جھونڈ بتا دو کہاں ہے جھونڈ کسی نے کہاں بھٹکتی پھر رہی پیاس بھوگ رستہ پتہ نہیں اب کتنی عذیت ہے اس کو ایک جملے میں جناب مریم نے ادا کیا ہے جملہ سنے جملہ سنے کیا کہتی ہیں اس ایک جملے میں ساری باتیں موجود ہیں سب کتنی عذیت میں گزری ہیں اس ایک جملے میں موجود ہیں کیا کہتی ہیں پالنے والے اس سے تو بہتر تھا مجھے موت آجا میں ایک نیر نہیں راہ نکال رہا ہوں میں ایک نیر جہد آپ کے سامنے پڑھوں گا حضور ہے کہ نیر جہد پڑھوں گا آپ ماشاء اللہ میرے تین چار عشریں سنے بیٹھیں میں ایک نیر جہد نکال روں گا قاجم صاحب کے درجات خدا بلند کرے ان کی دعائیں نہیں میں ایک نیر جہد جہد نکال روں گا آپ نے اب اس سے پڑھ کر کیا بتائے قرآن کیا کہہ رہی ہیں میرے اللہ اس سے تو بہتر تھا مجھے اللہ آپ سمجھ گئے تکلیف یہ کب کہتا ہے انسان یعنی جب تکلیف جو ہے بس سے باہر ہو جائے تب انسان کہتا ہے اللہ مجھے یعنی اتنی عذیت میں گزری ہے جناب مریم پر کہ کہہ رہی ہیں اس سے تو بہتر تھا ولادت عیسیٰ سے پہلے اس سے تو بہتر تھا مجھے موت ہی آ جاتی موت ہی آ جاتی وہ اتنا کہنا تھا کہ وہ خجوروں کو جھونڈ آیا معصوم نے تو فرمایا کربلا تک آ گئی تھی کہاں کہاں بیٹھے اور خجوروں کو جھونڈ میں جناب عیسیٰ بچ پھر آواز آئے پریشان نہ ہو گھبرا ہو نہیں اپنے قدموں میں دیکھو تھنڈے پانی کا چشمہ ہے اور یہ خجور جو خوش تھی اس میں پھل لگ گئے پھل کھاؤ تھنڈے پانی سے پانی پیو بیٹے سے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کرو یہ میری نشانی ہے توجہ میرے محترم سامین میں دس بستہ عرض کروں گا پالنے والے اتنی عذیتوں ہیں میں پڑھ نہیں سکتا سے گزری ہے جناب مریم کہ کہنی ہے مجھے موت آ جائے پروردگار میں دس بستہ تیری عظمتوں پر قربان میں اپنی حیرت کو دور کرنا چاہتا ہوں پالنے والے کیا مریم نے کہا تھا کہ مجھے بیٹا دے دے بس میں نے بات کہہ دی ہے حضور میں نے بات کہہ دی ہے یہی نہیں رہا تھا یہ رہا نہیں تھی حضور کیا مریم نے دعا مانگی تھی جیسے دیگر انبیاء نے مانگی کہ مجھے بیٹا دے نہیں وہم و گمان میں نہیں مریم نے کہا تھا نہیں پالنے والے تُو نے خود کہا کہ میں بیٹا دے رہا ہوں تُو نے کہا میں دے رہا ہوں اس نے کہا کہ مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھو تُو نے کہا میں محتاج نہیں ہوں میں دے رہا ہوں تُو نے اس کو بنا مانگے دیا اور پھر اپنے گھر سے بھی نکال دیا کیوں میرے اللہ یہ ساری داستان کیوں کہے گا اس لیے کہ اس کو دیکھو اور بڑی بات کو سمجھو عیسیٰ کو دیکھو اور علی کو سمجھو یہ وہ بی بی ہے جو بیت المقدس میں رہتی ہے وقتِ ولادت نبی کا آیا میں نے کہا بھار چلی جاؤ یہ ولادت کی نہیں میری عبادت کی جگہ علی کی ماں کعبے میں رہتی نہیں تھی میں نے گھر سے بلایا یہ کیوں بتا رہے ہیں میرے اللہ یہ ساری داستان ہمیں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے تمہیں پتا چل جائے عیسیٰ کون جو میرا رسول عیسیٰ کون جو میرا نبی عیسیٰ کون جو صاحبِ شریعت عیسیٰ کون جو علی العظم نبی عیسیٰ کون جو صاحبِ کتاب اور ماں کون عیسیٰ کی جو بطول ماں کون ہے جو بطول لیجئے پہلی تقریر ہے پہلی تقریر ہے تاکہ سمجھ میں آئے یہ اندر تھی وہیں رہی آنکھیں یہیں کھلیں یہیں پر سمجھدار ہوئی لیکن جب وقتِ بلادت آیا نبی کا رسول کا صاحبِ شریعت کا صاحبِ کتاب کا تو میں نے کہہ دیا میرا قانون یہی ہے کہ باہر چلے آپ قانون کے معنی سمجھے قانون کے معنی یہی ہے کہ میں بتاؤں کون کس سے زیادہ افضل ہے کون کس سے زیادہ موتبر ہے علی کی ماں کعبے میں نہیں رہتی تھی علی کی ماں کعبے میں نہیں رہتی تھی علی کی ماں اپنے گھر میں رہتی تھی اور جب کعبے میں آئی ہیں تو کعبے کے اندر جانے کے لیے نہیں آئی ہیں وہاں تالہ لگا ہوا تھا اور دیوار شک ہوئی ہے انہیں نکالا گیا انہیں بھلایا گیا نبی مل کے جس علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضور علی آپ کسی علی کا مقابلہ کروا رہے ہیں پروردگار کیا ضروری ہے کہ مریم کو بیٹا دیا جائے ضروری کیوں ہے کہا نہیں ضروری ہے ضروری ہے تو شادی کروا دے تاکہ مسائل پیدا نہ ہو بعد میں بڑے مسئلے بنیں تفسیروں میں پڑھایا آپ نے جی بعد میں بڑے بیسیں چھڑی ہیں یہ غودیوں کے معاملات اوف اللہ ایک مسئلہ بن گیا تھا بہت پریشانی ہوئی بھائی جان دامن تھام لیا تھا قرآن میں بیسیں رکھی ہیں تفسیروں میں بیسیں رکھی ہیں تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ رہا ہوں میں نے آپ سے پہلی بات کہہ دوں میرے ہاں تقاریر میں کوئی ٹوٹے نہیں ہوں گے ایک ادھر کا ٹوٹا ادھر کا یہ بازابتہ گفتگو ہے اور یہ کعبے سے نجف تک کی طرف جا رہی ہے آپ تل تل اسی طرح سنیں گے سمجھ میں آ رہی ہے میرے مطلب سے بڑا مسئلہ بن گا دامن پکڑ لیا آکے یہودیوں نے جناب مریم کا دامن لے کر واپس آگئے نا بچے کو لے اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا راہ روکری جناب آپ سے بہتر کون جان سکتے ہیں چیزوں ما جہتو شہن سبیہ اکڑ اکڑ کے کہنے لگے یہ کہاں سے لے کر آگئی ہے یہ کہاں جاتا یہ جب تمسخور اڑایا جائے انسلٹنگ پہلو ہے قرآن کی بلاغت دیکھیں قرآن کے لفظوں کا انتخاب دیکھیں قرآن کیسا لگے ما جہتو شہن سبیہ اکڑ کے کہنے ہیں دامن تھامن کہاں سے لے آئی کہاں سے لے آئی کہاں سے لے آئی اب بطول ہے نا بطول کی عزت کا محافظ خود اللہ ہوتا ہے تھک گئے ہیں میرے مہترم سامن توجہ ہے حضور علی تھک تو نہیں گئے ہیں جناب تھکن تو نہیں ہے وہ تو وجہ ہیں حضور علی توجہ ہاتھ ہے ما جہتو شہن سبیہ کہاں سے لے آئیے اللہ نے کہا مریم گھبرانا نہیں کچھ نہیں پوچھتے رہے مو نہ لگانا ہے میں گوارہ نہیں کرتا کہ تُو انہیں مو لگائے مگر پالنے والے ان سے کہتے ہیں میں نے ربِ رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے کس کے لیے ربِ آہا یہ بھی بلاغت ہے ربِ رحمان کے لیے میں نے خاموشی کا میں بات نہیں کروں گا فَأَشَارَتَلَي بی بی نے چھولے کی طرف اشارہ کر دیا کیا کہہ رہے ہیں مریم ماں جائے تو مریم تُو کہاں سے لے آئی مریم نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تُو کہاں سے لے سمجھے لہجے کو شادی نہیں ہوئی تھی نا بینہ شادی کے بچا تو مریم نہ تو تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ کیا کہنے یعنی یہودی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جو معصومہ ہوتی ہے اس کا باپ بھی بے آئیب ہوتا ہے اس کی ماں بھی بے آئیب ہوتا ہے بے آئیب ہوتا ہے مریم کہاں سے لے آئے ہیں کہاں سے لے آئے ہیں میں نے ربِ رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے فَأَشَارَتَلَي جولے کی طرف اشارہ کے جو پوچھنا ہے سارے کہنے لگے اس سے کیسے باتیں کریں جو ابھی گود میں پڑھا جولے میں پڑھا اس سے کیسے پوچھیں جولے کی طرف کر رہے ہیں اس سے کیسے پوچھیں گے جو ابھی جولے میں پڑھا اتنا کہنا تھا جولے سے آباد آئی جولے سے بچہ بولا قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَيْنِي الْكِتَابَ وَجْغَلْنِي نَبُوَا جولے سے بچہ بولا بس میں مزر جلدی کرو جولے سے بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا نبی ہوں اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے بس جیسے بچہ بولا یہودیوں نے مریم کا دامن چھوڑ کر ہاتھ جوڑ کر معذرت کر کے عزتِ مریم تسلیم کر کے سارے یہودی چلے گا کیوں نہیں جس کا بچہ اس عمر میں بولے جس میں بچے بولتے نہیں ماما سوما ہوتی ہے ادھر جو درمیان میں بیٹھے ہیں میرے مہترم صاحب متوجہ ہاتھ ہیں تھوڑا تھوڑا سا ذرا ذرا سا سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھ میں پڑھتے چلے جائیں گے تو پروردگار کی رحمتیں اور برکتیں نازم ہوتی چلے جائیں گے ایسا ذکر کرنے جا رہا ایسی ذکر کر اوہو بچہ بول پڑا ایسا تو بچہ کبھی اس عمر میں بولتے نہیں مریم کا دامن چھوڑ دی مریم کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے بے شک آپ بے عیب ہیں آپ طیبہ ہیں بے شک آپ بے عیب ہیں آپ پاکیزہ ہیں آپ طاہرہ ہیں آپ بدول ہیں ماف کر دیجئے سب یہودی چلے گے پالنے والے یہ یہ سارا مفساد ہی پیدا نہ ہوتا یہ تو میں نے مختصد پڑا ہے وہ پڑھ نہیں سکتا جو کچھ بیان ہے وہاں پر تو اسے بیٹا دے مریم کے شادی کروا دے شادی ہو جائے فطرت کا تقاضی ہے کہ بچہ ہو تو شادی ہو یہ فطرت ہے یا نہیں ہے نہیں شادی مریم کی نہیں کروا سکتا اس لیے نہیں کروا سکتا کہ مریم جو ہے معصومہ ہے اور اس وقت جو ہے کوئی معصوم کف نہیں ہے میں کسی غیر معصوم سے معصومہ کی شادی نہیں کروا سکتا تیرا قانون میرا قانون ہے میرا قائدہ ہے کہ میں معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں کروا ہوں کیکہ میرے مالک تو تو بادشاہ پھر ایسا کر کے مریم کو بے اولادی چھوڑ دے جملہ آپ کی سماعتوں کے لئے حدیعہ کروں گا اور آپ کے مزاج کو بھی دیکھوں گا میں پہلی بار یہاں پر اشرا پڑھا پالنے والے بہتر یہ ہے کہ پھر بے اولاد چھوڑ دے کہا نہیں مریم کو بے اولاد بھی نہیں رہنے دوں گا کیونکہ معصومہ ہے ہاں اگر کوئی گناہگار ہوتی بے شک بے اولاد رہ جاتے میں بے اولاد بھی نہیں بس چھوڑ رہا ہوں بس لیسے تمام کریں خوش رہے ہیں آپ سلامت بے اولاد بھی نہیں رہنے دوں گا اس کی گود کو میں ضرور بھروں گا اللہ آپ کی زندگیاں دیں میں اس کی گود کو ضرور بھروں گا اچھا مابو تو بے اولاد بھی نہیں رہنے دے گا اور شادی بھی چونکہ غیر معصوم سے نہیں کرنے دے گا پہلا کو لیا شادی غیر معصوم سے نہیں پالنے والے ایسا کر قاعدہ عصمت کو توٹ دے اور غیر معصوم سے شادی کر دے کہا میں قائدہ عصمت نہیں توڑوں گا پھر اب ایک ہی بات ہے قائدہ فطرت کو توڑ دے کماری پاکیزہ بطول بی بی کو بیٹا دے دے قائدہ فطرت بنا شادی کے بیٹا دے دے ہاں میں قائدہ فطرت توڑ دوں گا مگر قائدہ عصمت نہیں توڑوں گا ذرا سمجھئے گا بڑا مشکل ہوتا ہے قائدہ فطرت توڑ دوں گا میں مگر قائدہ عصمت میں نہیں توڑوں گا بھئی قلبے باجی ادھر آ جائیں ادھر سارے لوگ شناٹے میں بیٹھے ہیں ادھر میرا دیل ہے ایک سبحان اللہ ادھر آؤ ساجی جہاں بھی در سے بولو جہاں دیل ہے ادھر چپ گروپ بٹھایا ہے آپ نے خاموش گروپ ادھر بٹھایا ہے جہاں دیل ہے پہلی مجلی سے آگے کیا میں کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ یا تو میں کنچوسیاں کرتا چلا جاؤں یہ کرتا میرا بری خواہش ہے کہ آج کی تقریر ایک اچھلے پر محیط ہو جائے سیدی قائدہ فطرت مشکل کام ہے قائدہ فطرت کو نہیں بات توڑ دینا میں دوڑ دوں جیسا بھی ہے جو بھی ہے فطرت میں کچھ بھی ہوتا ہے میں قائدہ فطرت کو توڑوں گا مگر قائدہ عصمت کو نہیں دوڑوں گا بادشاہ مالک کہجئے آپ کیا کر سکتے ہیں میں کیا کر سکتے ہیں اس نے قائدہ فطرت کو توڑ دیا کماری پاکیزہ طیبہ طاہرہ بطول بی بی کے ہاں بینہ شادی کے بچہ پیدا ہو گیا بچہ تو پیدا ہو گیا لیکن خطرہ بھی بڑا لاحق ہو گیا خطرہ بھی بہت بن گئی خطرہ یہ بن گیا کہ قیامت تک ماذا اللہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اگر کوئی عورت ایسے بچے کی ماں بن جائے جس کے باپ کا سوسائٹی کو پتا نہ ہو جس کے باپ کا معاشرے کو پتا نہ ہو ایسے بچے کو پیدا کر دے جس کا باپ جو ہے معلوم نہ ہو وہ عورت کے گناہ کا نتیجہ ہو ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو عورت سینہ تان کے بجائے ڈرنے کے شریعت کے قوانین کو پامال کرے گی سینہ تان کے کہے گی باپ کا پتا نہیں تو کیا ہوا یہ بچہ ماذا اللہ ایسے ہی مجھے اللہ نے دے دیا جیسے قرآن میں لکھا ہے بنا شادی کے مریم کو دیا برباد ہو جائے گا اسلامی معاشرہ حدود اسلامی مز ہو جائیں گے قوانین اسلامی تباہ ہو جائیں گے کوئی بھی بچلن عورت اسلام کا مزاق اڑا کر نکل جائے گی اور قاضی اسلام جو ہے اس کی پکڑ نہیں کر سکے گا اوہو مریم بنا باپ کے بیٹا تو دے دیا لیکن خطرہ بہت بڑا ہے قیامت تک میرے اسلام کے قانون کو خطرہ ہے میری اسلام کی پاکیشتی کو خطرہ ہے اسلام کی شرافت کو خطرہ ہے لیکن مریم گھبرا نہیں تجھے بنا شوہر کے بیٹا دیا ہے نا تُو معصومہ ہے بے عیب ہے پاکیزہ ہے اس کی نشانی بھی دوں گا آپ تھک رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے اب اس کی نشانی بھی دوں گا تُو بے عیب ہے تُو معصومہ ہے معصومہ ہوتی ہے جو گناہگار نہ ہو بے خط تُو معصومہ ہے اس کی نشانی بھی دوں گا تاکہ صبح قیامت تک کوئی بد کردار عورت گناہ کے بعد اسلام کے قوانین کا مزاق نہ اڑا سکے نشانی یہ دے رہا ہوں کہ تُو معصومہ ہے کہ تیرا بچہ اس عمر میں بولے گا جس عمر میں بچے نہیں بولتے تیرا بچہ اس عمر میں اپنے پہلے محترم سامے سے لے کر آخری عزت والے سامے تک توجہ چاہتا مریم تُو معصومہ ہے اس کی نشانی یہ دے رہا ہوں کہ تیرا بچہ اس عمر میں بولے گا جس میں بچے نہیں بولتے حضورِ عالی جس ماں کا بچہ اس عمر میں بولے جس میں عام بچے نہیں بولتے تو ماں کیا ہوتی ہے کیا ہو بولے سب مل کے بتائیں ماں کیا ہوگی ابھی سب نے نہیں بتایا سب بولیں ماں کیا ہوگی مل کے بولے جو بچہ اس عمر میں بولے جس میں بچے نہیں بولتے اس بچے کی ماں کیا ہوگی معصومہ آئیے کعبے میں دیکھیں علی بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے وہاں تک آبات آجائے مجھے لارے آؤ دیکھو کعبے میں علی بول رہا ہے بول رہا ہے اس عمر میں بول رہا ہے جس میں بچے علامہ صاحب نہیں بولتے نہیں بولتے تو علی کی ماں کیا ہوئی جملہ سماتھ فرمائیے علی کی ماں کیا ہوئی چونکہ علی کی ماں کا بچہ بھی اس وقت بولا ہے علی اس وقت بولا ہے کہ جب بچے نہیں بولتے تو ماں کیا ہوئی ماں سومہ بول دیجئے ماں سومہ جملہ سنیے تیاری کے ساتھ ماں ہوئی علی کی علی کی ماں ہوئی ماں سومہ تو ابھی ابھی تو آپ نے تیہ کیا ہے کہ اگر ماں سوم نہ ہو تو ماں سومہ کی شادی نہیں ہوتی اب پتا چلا ابو طالب کیا ہے اب معلوم ہوا کیا ہے ابو طالب اب معلوم ہوا جناب عمران کیا بسم اللہ علیہ 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 مالک آپ رہے ہیں آپ شادوا مالک آپ دو زندگی گفتگو کل بسم اللہ بسم اللہ انام آپ کا مہربانی شکریہ دعائیں کل انشاءاللہ یہیں سے بات یہیں سے انشاءاللہ بتائید امیر المومنین بات آگے بڑھے گی آج اتنا ہی کہ رات کو آپ نے محرم کا چاند دیکھ لیا اور ایک درد فضاؤں میں بکھر گیا ہے کیا کہنے ایک درد ہے جو فضاؤں میں بکھرا واہ سیدہ کے لا کیا بات کائنات اور دیکھئے حسین کا پیغام حسین کا پیغام جو ہے اس نے اپنی راہ کیا جی میں پھر چاند دیکھا دیکھئے پوری فضا سوگوار رہی ہو ایسے لیے درد ہے پیغام فضاؤں میں ایک درد کا پیغام اور پھر حسین کا پیغام جانتے ہیں حسین کا پیغام آنسوں پر سفر کر رہا ہے یہ جو آنسوں ہیں یہ ضائع نہیں ہیں یہ حسین کا پیغام سفر اور میرے سامنے بانیان بیٹھے ہیں آپ سب بھی ماشاءاللہ تو ذرا سا ایک واقعہ سن لیجئے پتہ چلے کہ یہ مجلس کرانا اومن لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب یہ اتنا پیسہ ہو رہا ہے یوں وقت ہو رہا ہے آ جاتی ہیں آوازیں ذرا سنییں ایک عورت تھی عورت تھی اوہ اچھا پیشہ نہیں تھا اس کا تاریخ ہندوستان تاریخ جانپور سے پڑھ رہا ہوں دو واقعے تاریخ جانپور کے پڑھوں گا میں اچھا پیشہ نہیں تھا تو صبح ہوئی تو گھر واپس آئی میرے اشارے کو سمجھ گئے تو محلے میں مجلس ہو رہی تھی تو وہ جو باورچی نیاز پکا رہا تھا وہ کہیں دائیں بائیں ہو گیا تو وہ گزری تو دیکھا کہ وہ لکڑیاں جو ہیں وہ بشتی چلی جا رہی ہیں دو قدم پیچھے آئی وہ لکڑی پکڑ کے اس نے دیکھ کے نیچے رکھتے آگ جلنے لگی گھر پہ آگے سو گئی خواب میں دیکھتی ہے مر گئی ہے میدان محشر ہے فرشتے کھینچتے ہوئے اس سے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے اس سے سامنے در جہنم نظر آئے اس سے پہلے کے فرشتے جہنم میں ڈالتے آواز آئی ٹھہر جاؤ حسین آ رہے ہیں اجازت ہے مسائب میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا اس لیے کہ اس گھر آنے کا تذکرہ ہے جن کو کربلا سے شام تک کہیں بیٹھنے نہیں دی ہے میدان محشر ہے سو گئی خواب میں دیکھ رہی ہے وہ جو بت چلے نورت جہنم میں پھینکنے لگے آوازے رک جاؤ رک جاؤ ملائکہ سیدہ کا لال آ رہا ہے ملائکہ بعد اب وہ کے کھڑے امام حسین تشریف کہا کہاں لے جا رہے ہو اسے فردند رسول جہنم میں کیوں مولا سر سے لے کر پہر تک آلودہ ایک گناہ ہے کہا اچھا مگر میری تو محسنہ ہے سنیں گے مجلس کرانے والے تبرک بانتنے والے سنیں گے سیدہ کا لال ایک دانہ بھی ضائع ہونے نہیں دیتا حسین وہ کریم ہے میری تو محسنہ ملائکہ نے چھوڑ دیا کہا مولا آپ کی محسنہ ہے جنت کی خواہدار ہے وہ سامنے یہ پروانہ جنت ہے حسین ابن علی نے کہہ دیا جائیے آپ جنت میں جائیے جائیے ایک مرتبہ تڑپی اور حسین کے قدموں پہ گری اور حسین کے قدموں پہ ملک کے کہنے لگی آپ سے بہتر کون جانتا ہے جو فرشتوں نے کہا صحیح ہے میں سر کے بالوں سے نا خون پائے تک آلودہ ایک گناہ یہ ٹھیک ہے آپ کرم کر کے جنت میں بھیج دیں یہ مانتی ہوں لیکن یہ جملہ کیا کہہ دیا کہ میں آپ کی محسنہ ہوں یہ کیا کہہ دیا میں آپ کلیجہ میرا پھٹ جائے گا کہ میں آپ پر احسان میں نے کیا احسان کہا سن میری مجلس کا تبرک پک رہا تھا لیکن تو نے اس تبرک کو ضائع ہونے نہیں دیا تو نے لکڑی اس دیکھ کے نیچے لگا دیا یاد رکھنا حسین کسی کا اپنی مجلس پر اتنا احسان بھی ضائع بس آپ کی آوازیں بلند ہیں یا کو محرم ہے میرا پسندیدہ واقعہ ہے اسی تاریخ جانپور سے مجھے بہت پسند ہے میں بہت پسند کرتا ہوں جب رو نہ ہو تو بھئی اس واقعے ایک عورت تھی جانپور اور کام اس کا یہ تھا ایک اس کا جوان بیٹا تھا کام اس کا یہ تھا کہ جب چاند ہو جاتا محرم کا بوڑی عورت تو وہ مشک اپنے کاندے پر رکھ لیتی تھی اور پانی کے کٹورے ہاتھ میں آشور خانوں کے باہر ازا خانوں کے باہر کھڑی ہو جاتا جب مومن نکلتے مجلس ہو سکتے تو کہتی تھی کہ حسین کے نام پہ پانی پی لو حسین کے نام پہ پانی پی یہی اس کا طریقہ ہوتا تھا اسی طرح مدن دل کو اس کا جوان بیٹا بیمار ہو گیا علاج کر آئے پر جامبر نہ ہو سکا انتقال کر گیا دفن کر دیا گیا روزانہ کا طریقہ یہ تھا شمے لے کر مومبتیاں چراغ لے کر اپنے بے پھول لے کر اپنے بیٹے کی قبر پر آ جاتی چراغ روشن کرتی رات دیر تک بیٹھی رہتی تھی ایک دن جو یہی طریقہ تھا ایک دن بیٹے کی قبر پر آئی اور یہ کہہ کر اٹھ گئی بیٹا ماف کرنا میں کل سے تیری قبر پر چراغ جلانے نہ ہوں تجھے پتہ ہے محرم کا چاند دینے پر حسین صاحب اس طرح بتا ہے بتا ہے یہ ہماری طرح کے مسائل تجھے پتا ہے میرا بیٹا کہ محرم کا جو نہ بیٹا میں کل سے نہیں آؤں گے تیری اچھا اب محرم کے بعد آؤں گی چراغ لے کے اپنے بیٹے ابھی نہ میرا بیٹا یکو محرم آ گئی اس نے مشکیزہ کاندے پر رکھا آشور خانوں کے باہر کھڑی ہو گئے حسین کے نام پہ پانی پیلو سکینہ کے نام پہ پانی پیلو اسغر کے نام پہ پانی پیلو یکو محرم گزر گئی دو محرم گزر گئی تین محرم دس محرم کا آفتاب کلو گوا زیارتیں بنا مدھوئیں زنجیر زنیاں قمازنی ماتمداری پھر شامل غریبہ ہو گئی عزادارانِ حسین ماتمدارانِ حسین پھر گیارہ محرم سے رات ہوئی تو پھر چراغ چراغ اٹھائے پھول اٹھائے پھر قبرستان میں بیٹے کی قبر کے طرف چلے دس دن گزار جب قبرستان میں پہنچی دور سے دیکھتی ہے کہ بیٹے کی قبر پر اس کے بیٹے کی قبر پر چراغ روشن ہے پھول بکھرے ہوئے ہیں مہتر مہتر خوش بھی آ رہی ہیں حیران ہو کر چلتی چلتی قریب آ گئی دیکھتی کہا کالے برخے والی بی بی سر جھو پیچھے رکھ کر کہنے لگی اے بی بی اے بی بی یہ آپ کو غلط سمجھ بیٹھیں آپ کے کسی عزیز کی قبر نہیں ہے اے بی بی میں آ نہ سکی دس دن سے یہ میرے بیٹے کی قبر ہے آپ جہاں آئیں وہاں ڈھونڈ لیجئے بی بی نے نہ سر اٹھایا نہ جواب دیا پھر کہتے کہتے آگے بڑی بی بی دیکھیں یہ آپ بھول رہی ہیں یہ قبر آپ کے کسی عزیز کی نہیں ہے یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے چراغ بول اس لیے تھے کہ میں آ نہیں سکی تو یہ وہ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ نقاب پوش بی بی نے اپنا نقاب پلڑ کا پہچان جس کے ماتب میں گئی تھی میں اسی حسین کی ماں میں حسین کی ماں تو میرے بچے کی ازاداری میں تھی میں نے ایک دن تیرے بیٹے کی قبر کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا میں روزانہ یہاں کر دی ہے جلاتی رہی ہوں اور کہتی رہی ہوں میرے اللہ آئیے میرے غسین کے ادادار انہیں جنت میں اللہ لانت اللہ اللہ